دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور دنشکارتک کو خدرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آخر کار خود کپتان روحیت شرمہ نے ہی کھلاسہ کر دیا کہ انہوں نے دنشکارتک کا گلہ کیوں پکڑا تھا کھلاسہ کرتے ہوئے روحیت نے جو باتیں کہیں ہیں اسے سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کسک جائے گی تو کیا کہا ہے روحیت نے یہ تو آپ کو بتانی والے ہیں لیکن اس سے بہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرمہ سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے سب سے خدرناک بلیباز اس کا جواب نیچے دیے گا کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو پاری کے باروے اوور میں گلن میکسویل کے وکٹ کی اپیل کرنے کے بعد میدان میں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے ہر کسی کی سانسیں تھما دی تھی جی ہاں کپتان روحیت شرمہ نے ریویو لینے کے بعد وکٹ کی پر دنیش کارتک پر بھڑکتے ہوئے ان کا گلہ پکڑ لیا تھا لیکن اس سب ہی کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ان دونوں سینئر کھلاڑیوں کے بیچ صرف مستی مزاک ہے جس کے بعد اب روحیت شرمہ نے خود سامنے سے آ کر دنیش کارتک اور ان کے بیچ کے اس انسیڈنٹ کا کھلاسہ کیا ہے روحیت شرمہ نے کہا ہے دنیش کارتک کافی سینئر کھلاڑی ہیں دین گیند پہلے ہی ہمیں اس کی اپیل کے کارن ہی کافی وکٹ حاصل ہوا تھا ایسے میں جب میکسویل کا کیچ کارتک نے لیا تو ہم سبھی خوشی سے اچھل پڑے تھے لیکن اس نے تو اپیل کرنے سے صاف انکار کر دیا جبکہ ہم سبھی کو پورا بھروسہ تھا کہ میکسویل آؤٹ ہے اس کارن میں نے ریویو بھی لیا لیکن دنیش کارتک وکٹ کیپر ہیں ایسے میں آپ کے من میں ایک ڈاؤٹ ضرور آ جاتا ہے اسی کارن میں ان کے صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو جب ہم سبھی اپیل کر رہے ہیں تو تمہیں بھی اپیل کرنی چاہیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اپیل کرنے سے ایمپائر اسے آؤٹ دے ہی دیتا اور میں نے دنیش کارتک کا کوئی گلہ نہیں دبایا تھا میں نے صرف اسے مزاک میں گلے لگایا تھا ایسے مستی مزاک ہم دونوں کے بیچ میں کافی چلتا رہتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا روحیت شرمہ آسٹریلیا کے خلاف شتک لگا پائیں گے ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیبا